السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاکوں اللہ کا شکر ہے اور ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں جا رہے ہیں تھوڑی بہت شوپنگ کرنے اور بلکل رات کا ٹائم ہے تو جلدی سے جلدی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مزمل جا گیا مزمل جا گیا مزمل جا گیا کیوں مزمل کیا پی رہا ہے مزمل نے اپنے لئے کولڈرنگ مانگوار لی اور میں نے اپنے لئے حلیم اور بس یہاں پہ کھاتے ہیں اور باقی بچوں کے لئے پارسل کر لیں گے یہ دیکھو اس کا یہ مثال ہے کتنا اچھے آپ یہ اندیر ہو رہے ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہے ہیں مزمل آپ کو اس میں سے کون سا مسال اچھے لگتے ہیں مزمل کو ممک کی طرح ہے یہ براؤن پیاز بہت اچھے لگتے ہیں مزمل اچھے لگتے ہیں یہ دیکھو مزمل مزمل آپ کی پاس اور کیا ہے اور یہ حلیم اور اس میں میں ڈالوں گی یہ رائتہ یہ کیا ہوگا یہ رائتہ اس میں ڈالوں گی بہت مزے کا ہے یہ ہے کتنا مزے دار مزمل اس پر ڈالو یہ پیاز ڈالو میرا ہاتھ فارغ نہیں ہے براؤن پیاز ڈالو اس پر یہ دیکھو بھی مزمل ڈالے گے اس میں واو مزمل ممک کی ہیلپ کر رہا ہے مزمل اور کیا کہ ڈالو گے اس کی اوپر چلو بس بس بہت ہو گیا مسالہ بھی ڈالو نا وہ مسالہ بھی ڈالو تھوڑا سے یہ والا وہ مسالہ نہیں یہ نمک کا نمک دانی ہاں یہ بھی ڈالو شاپ آج اس کی اوپر ڈالو یہ دیکھو مزمل مسالہ ڈال رہے دیکھو کتنا اچھا ہے نا واو واو اللہ جرائے واو ابھی خود بھی کھائے گا بس 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 زیادہ نہیں ڈالو بس 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 چلو گی ابھی ہم کھاتے ہیں گرم گرم حلیم مزمل نے تو کھا لیا مزمل آپ نے کھا لیا ہم بس ابھی اور کھاؤ گے اور کیا لینا ہے اور کیا لینا سہر ہے میری طرف دیکھو نا ہے کہ یہ بھی ہم نے کھانا کھا لیا مزمل کھا لیا نا کھانا اور ابھی ہم لوگ کہا جا رہے ہیں گھر آئے مزمل کے کھولے یہ دیکھویں یہ میرے میرے پاس کیا ہے یہ دیکھو اے یہ ہم نے لیا اس سے کیا بول دیکھ مزمل مزمل میرے خیال پہلی دفعہ کھا رہے ہیں کتنے مہنگے ہیں نا یہ چلوزے دیکھے کتنے پیارے چلوزے موٹے موٹے ہیں اور کافی دنوں بعد ہمیں ملے ہیں یہ چلغوزے تو میں اسے دیکھے بہت خوش ہو رہی ہوں کیونکہ بہت دنوں بعد یہ دیکھو مزمل خود کھول رہے مزمل سے کھل نہیں رہے مزمل مجھے دو میں کھول کے دوں چلغوزے اور چلغوزے کے ساتھ کھیل نہیں ہوتا یہ دیکھو مزمل کو دیکھو ماشاءاللہ سے اور کتنا اندیرہ ہو رہا ہے یہاں پہ بالکل ایسا لگ رہے ورنہ کافی لائٹے لگی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اندیرہ اندیرہ لگ رہے اور یہ دیکھیں مزمل کھا رہا ہے مزمل یمی ہے تو یہ تو پہلی دفعہ میرے خیال سے کھا رہا ہے چلغوزے اور یہ پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے ابھی میرے خیال کم ہوگتے ہوں گے یا نہیں آتے ہیں کوئی وجہ ہے تو اتنا نہیں دیکھتی یا میں پھر نہیں دیکھتی ہوں تو چلغوزے بہت کم آ رہے ہیں اور یہاں یہ مزمل کھا رہا ہے ماشاء اللہ سے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں مزمل ہاں مجھے جہاں تک یاد ہے تو مزمل نے اس سے پہلے نہیں کھائیں یہ چلغوزے اور میرے خیال سے اس نے نام بھی پہلی دفعہ سننا ہوگا کیونکہ جب ہم نے دیکھی نہیں تھے تو ہم نے نام بھی نہیں لیا تھا تو بس ہم نے تو بہت کھائے تھے بھئی اپنے بچپن میں بہت زیادہ چلغوزے ہمارے ابو لاتے تھے اور ہمارے گھر میں سردیوں میں منپھلی چلغوزے یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے میرے ہسپنڈ کو بھی خیر ڈرائی فروٹ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم نے اس سائیڈ پر بھی شادی ہول ہے یہاں میں اور اس سائیڈ پر بھی شادی ہول ہے گزر گئے پیچھے کافی ساری شادی ہول بھی ہیں نا یہاں میں مزمل کہہ رہا ہے مجھے کہاں جانا ہے مزمل کہاں جانا ہے آپ کو شادی ہول میں جانا ہے پھر کسی کی شادی ہوگی نا پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گی ہمارے لوگ کی شادی ہوگی بیوی کہیں شادی ہوگی نا پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گی ابھی تو چلتے ہیں بس گھر کافی دیر ہو گئی ہے یہ ہم آگئے ہیں گھر اور ابھی جلدی سے جلدی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کہلائے ہیں یہ مضمل کی ہیں دونوں گن اور یہ کیا ہے مضمل یہ کیا ہے یہ ہے مضمل کے پزل اور اسے کھولتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جلدی سے جلدی ایک ہاتھ سے میں یہ نکال رہی ہوں اور ایک ہاتھ میں ہے میرا کیمرہ لیکن چلے کیا آپ لوگ کو دکھاؤں گی یہ ہے میرے پردے میں نے لیے ہیں اور یہ دیکھیں بہت پیارے سے ہیں اور بہت اچھے اس کا کلر لگ رہا ہے تو لائٹ ہے لائٹ کلر ہے لیکن میں نے سوچا میرے پہلے کے پردے کافی ڈارک ڈارک لگے ہوئے ہیں تو اس دفعہ میں نے یہ لائٹ لیے ہیں اور آگے ابھی آگئی ہیں گرمیاں تو گرمی کے اعتبار سے یہ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو یہ میں نے لیے ہیں چار پردے اور یہاں میں نے اس کے ساتھ لیے ہیں یہ آٹھ تکیہ کے کور تو آپ لوگ ابھی مجھے بتانا ضرور کہ یہ کیسے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور یہ میں نے لیے اٹھارہ سو روپے کا ایک پردہ اور اس کا ریٹ بھی مجھے بتانا کہ یہ میں نے صحیح لیا ہے کہ نہیں تو بس یہاں یہ میں اسے لگا کے پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور یہاں یہ ہے یہ تکیہ کے کور یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ میں نے رکھی ہوئے اور یہ دیکھیں اس کی تو یہ ایک سلائی میرے خیال سے نہیں ہوئی ہے اللہ کرے کہ چھوٹا نہ ہو تو چلو اس کو میں دیکھوں گی کہ یہ چھوٹا تو نہیں ہے اور رات کے ٹائم میں جاؤ اور کوئی چیز لو تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سمجھ ہی نہیں آتا اور یہ بھی بہت زبردست یہ دیکھیں تکیہ کے کور میں نے لیے الگ سے آٹھ کور کیونکہ بچوں کے زیادہ تر یہی کلر چلتے ہیں بیڈ شیٹ وغیرہ کے اور یہ بیڈ شیٹ لیا میں نے تو یہ ابھی میں بچھا کہ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بھی کیسے لگتا ہے اور یہ گرمیوں کے اعتبار سے اچھا یہ اور یہ میں نے لیا ہے تو بس اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہاں یہ میں نے اور بھی یہ باول لیے ہیں یہ دو یہ ڈریسنگ ٹیبل کے کافی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوتی ہیں تو بس میں نے سوچا چلو اس کے اندر میں ڈال کے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھی پڑھ رہے تو برا نہیں لگتا اور یہ کلر فل باول لیے ہیں میں نے کہا چلو گھر میں چل جاتے ہیں فریج وغیرہ میں کچھ رکھنا ہو یا سبزیاں وغیرہ تو بردن تو کافی جمع ہو جاتے ہیں لیکن بس یہ مجھے پسند آئے اور میں نے تینوں کلر اس کے لے لیے ہیں اور میں نے سوچا چلو تین اور پھر لے لوں گی اس طریقے سے تو پانچ چھے ہوں گے تو چلو اچھا ہے ابھی آگے رمضان بھی آنے والے ہیں رمضان میں بہت زیادہ بردن یوز ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں تو رمضان میں کافی چل جاتے ہیں تو بس یہ میں نے لیے تھے اور میں نے سوچا چلو آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں اور اسے میں یوز کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور یہ میں جا کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی ہوں کیونکہ ڈریسنگ ٹیبل بس اب کچھ میرا ایسی وکرہ پڑا ہوا ہے تو بس اسے ڈالتی ہوں اور مزمل نے تو اپنے لے لیے یہ والے کھلونے یہ دیکھیں مزمل کیا کر رہے ہیں مزمل کھول رہا ہے اپنے پزل بچھائے گا مزمل یہ اٹھاؤ یہ تکیہ وغیرہ اٹھاؤ شابش میرے ساتھ یہ بیٹ شیلٹ بچھاؤ آج دیکھو مزمل کیسے بچھاتا ہے میرے ساتھ چلو دیکھتے ہیں بیٹ شیلٹ بچھاتے ہیں بچھاؤ مزمل کا بول نیچے چلے گئے بیٹ کے نیچے گئے اور یہاں پہ یہ میں ادھر بیٹ شیلٹ بچھاتی ہوں اور خیر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ دیکھو سارا پزل اس کو دیکھو یہ مزمل یہ کیا کر دیا یہ سارے اس کے کام چیک کر رہے ہیں یہ دیکھو سارے پھیلا لیا تو اسے اٹھاؤ اسے اٹھاؤ کہ میں یہاں پہ بیٹ شیلٹ بچھاتی ہوں اور یہ میں نے یہاں یہ دیکھ رکھتی ہے اس کا بول یہ رہا ہے یہ شیلٹ دیکھیں کیسے لگ رہے ہے یہ بہت زبردست اور اچھے اس کے ساتھ دیکھیں یہ بھی میچ ہو رہے یہ ہے تو میرے خیال ہی نہیں تھے یہ دیکھیں اس کے یہ ٹفل ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹسل سے یہ بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ مچ ہو رہے ہیں اور اس کے اپنے یہ کور ہیں تک یہ کہہ تو ابھی بس میں اس سے ڈالتی ہوں یہ یہ کور ہے اسے ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ لوگو فائحت ہی substitute دیکھاتا ہوں کہ کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں یہ والا اچھے لگے یہ والا اچھا لگ رہے ہیں آئی میرے امیلی یہ دیکھو یہ دیکھو دونوں میچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اور یہ میں اس کے ہٹا اچھا لگ رہے نا مزمل اچھا لگ رہے یہ اس کے تکیہ کے قبر اور یہ مجھے تو اچھا لگ رہے گرمی کے اس بار سید بس اسے میں اٹھا کے اسے اپنی جگہ پر لگاتیوں یہ اور یہ دیکھیں یہ مزمل میں سارے پزل دیکھو یہ مزمل اسے پھر بنا لو مزمل اسے پزل کو بنا لو اور یہ جو ہے اسے بس میں اٹھا اس کو پچن میں رکھتا یہ میں لائیں ہوں لیکوڑ برطن دونے کا کیونکہ میں تو بڑا والا دوسرا اوکے والا لاتی ہوں ہمیشہ چلو اس دفعہ اس کو ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ کیسے اس کا ریزلٹ کیسے آتا ہے تو اسے میں بھی اوز کر کے پھر بتاؤں گی اور یہاں میں لے یہ بس اس کے اندر میں ڈال ہی ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو بس یہ دیکھیں ساری ڈریسنگ ٹیبل بھی خالی ہو جائے گی تو اسے میں ادھر بسائیڈ تھی دیکھیں بہت اچھی سی یہ بھی لگ رہی ہے چلو اس کو میں اس میں ڈال کے اس کو صحیح کرتی ہوں اب یہ دیکھیں اس کے سلائی نہیں ہوئی ہے تو چلو اب اس کو میں خود ہی سلائی کروں گی ایک کام اور بڑھ گیا ہے اور اچھا ہے چلو چھوٹا نہیں تھا میں سمجھی یہ نو چھوٹا ہو اگر ایک چھوٹا ہوتا تو پھر مجھے مجھے چینج کروانا جا کے ریٹن کروانا بہت ہی مشکل لگتا ہے تو اسی وجہ سے چلو ایک تو کام اچھا ہوا کہ یہ سیم ہے چلو اس کو میں تھوڑا سا اس کو سلائی کر دوں گی ٹائم نکال کے اور یہاں دیکھیں مزمل کو کام چک کرو مزمل اپنے بول اس میں ڈال کے مجھے شوٹ نہیں کر دیں اچھا اس طرح فور نہیں کر دیکھو 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 یہ ابھی کھیلے گئے ایک دو دن بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے جب نئے کھیلونے وغیرہ آتے ہیں تو بس یہ یہاں پر یہ مزمل کھیل رہا ہے اور اتنا تھک گئے ہیں یقین کرے کب سے گئے ہوئے تھے اور یہ میں پردے چوز کرتے ہوئے وہاں پہ پسند کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تھا اور یہ بیٹ شیٹ بھی اچھی لگ رہے یہ بیٹ شیٹ کو بھی مجھے لگ رہے تھوڑا سا یہ جو ہیں اس کے جالر اس کو نیچے لٹکانے کے لیے کچھ کروں گی نہیں 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 مجھے شوٹ نہیں کرنا پلیز مجھے شوٹ نہیں کریں اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ لگ رہا ہے بیٹ شیٹ اور یہ میں لاکہ یہاں کاؤنٹر پر رکھ دیئے دیکھوں مزدمل کا اس کے اندر پسٹل بھی ہے اور میں ابھی اس میں بنانے جا رہی ہوں سبزی وغیرہ کاٹوں گی اور باقی کا کچن تھوڑا سا سمیٹوں گی تو چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں سبزی بن رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے اس کے اندر میں یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ میں نے اسے موٹے موٹے کاٹ لی ہیں اسے گوبی بن گوبی ہے اور پھول گوبی دونوں ہیں اور اس میں دیکھیں میں نے یہ ڈالیں شلجم اور یہ ہے شملہ میرچ اور یہ بینگن تو بینگن اس کے زیادہ تر میرے خراب نکل آئے تھے تو بس میں نے اس کو جتنے بھی تھے اس کو کاٹ لیا اس طریقے سے اور یہ ہے میرا قدو اور یہ ہے تھوڑے سے مٹر اور گاجر اور مزمل کیا کر رہے اور یہ ہے پالک پالک ہے اور اس کے اندر مولی کے پتے بھی تھوڑے سے بس یہ دیکھیں گے مولی کے پتے میں مولی کے پتے کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھو یہ بالکل ویلیج میں جیسے ہم لوگ بناتے تھے نا اور اسی طرح کے بنیں گے کیونکہ اس میں میں نے ڈالا ہے سرسو کا تیل آج میں نے اس میں اٹ کیا ہے اور بس صرف مٹی کا برطن نہیں ہے میرے پاس باقی بالکل ویلیج میں جیسے ہنڈی ہم بناتے تھے اسی طریقے سے یہ میک سبزی بننے جا رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے میں اکثر بناتی رہتی ہوں اس طریقے سے کیونکہ وہاں پہ بھی ہم لوگ گاؤں میں بھی بناتے تھے اور میرے ہسپنڈ کو بھی یہ ہنڈی بہت پسند ہوتی ہے میک سبزی تو بس آج بالکل فل ویلیج ہنڈی کی طرح میں بناوں گی اسے یہ آگے مزمل اور مزمل کو میں نے کپڑے چینج کروا لی ہیں جلدی سے جلدی اور مزمل نے دودھ بھی لے لیا مزمل پیے گئی ہے دودھ پی لیا دودھ نہیں تھوڑا سا رہتا ہے باگی اس نے دودھ پی لیا اور میرے یہاں پہ ہو گئے ہیں پیاز بھی براؤن تو بس اسی میں میں ڈالتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میری گرین ٹی بھی بس بننے والی ہے اور اس میں میں نے جو کٹی ہے ساری سبزی تو وہ میں جل سے جل اس میں ڈالوں گی یہ میں نے اس میں دیکھیں یہ ڈال لیا یہ کٹی ڈال لیا اور اسی کے ساتھ میں ایز پیروں گی یہ ایسے یہ مک سبزی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ اس میں ڈال لیا میں نے چل جم اور ساتھ میں نے اس کے ساتھ میں ڈال لیا اس پہ بینگن بینگن جلدی بن جاتے بینگن کو میں تھوڑا اوپر اوپر ہی رہنے دونگی کوشش کروں یہ اوپر اوپر رہیں اور کدو کو نیچے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ڈال لیا اسی کے اندر یہ پک جائیں گے کیونکہ یہ بہت کچھے بھی ہیں اور یہ اچھے سا اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی یہ والے اور یہ بہت ہی یمی بنتا ہے اس طریقے سے اور گو بھی میں نے اس لیے موٹی موٹی جالی کہ اس کے مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچ یہ ہلکا سا ہو جائے دم میں بن جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی دنی آتا ہے یہ بس دیکھو میرے باؤل بھی میرے کام آگئے ہیں اور یہ بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں فریش فریش لگ رہے ہیں اور میں جب بھی نئے برطن لیتی ہوں تو میں کہتا ہوں جلدی سے جلدی اس کو میں یوز کروں اور یہاں پہ میں لوں گی یہ ساگ ابھی اسے بس میں کٹوں گی اور بس اسے طریقے سے چھوٹا چھوٹا کر دوں گی اور اس کے اندر ہیں پالک کا ساگ اور دوسرا ہے اس میں میں نے مولی کی پتے تھوڑے سے ڈالے ہوئے اسے میں کٹتی ہوں دیکھیں بہت اچھے سے کٹ بھی ہو گئے ہیں اور میں نے اسے پانی کے اندر بھگو کے رکھے کہ اس میں جو چھوٹی پتلی مٹی ہوتی ریت ٹائپ کی تو وہ ساری نیچے سے خوب صحیح اس کو میں نے دھو کے اور وہ نیچے جو ہلکی پھلکی ہوتی وہ بیٹھ جاتی ہے اور اس طریقے سے میں اسے ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ برطن تھوڑا چھوٹا ہے لیکن میں نے کہا چلو اسی کے اندر پک جائے گا کیونکہ اس میں میں ہمیشہ میک سبزی بناتی ہوں اور اس طریقے سے میں اس کو ڈال دوں گی اور اوپر سے ڈک کے رکھوں گی تو یہ بس پھر تھوڑا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہلدی پاودر اور سوکھا دنیا اور تھوڑا سا زیرہ اور باقی میں اس میں کوئی مرچی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی تو میری اس طریقے سے مرچ سبزی بنتی ہے بلکل سمپل سادہ سی اور جٹ پٹ سی یہ بنے گی اور میں آج بہت زیادہ تھک گئی کیونکہ گئے تھے وہاں پہ مارکیٹ گئے تھے وہاں سے تھوڑا بہت شوپنگ کیا اور پھر میں آئی پھر مضمل کو چینج کروایا پھر اور بھی تھوڑے چھوٹے موٹے کہیں کام نکل آتے ہیں اور یہاں دیکھیں میری بن گئی گرین ٹی اور سب سے چاہوں گی اجازت اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے جہاں رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں اور اگر میری ویڈیو پسائن آئے تو اسے شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک کر دیں اور کامل سر چھچے کرنا تو اللہ حافظ مضمل اللہ حافظ بولو اللہ حافظ